اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے اچھا یار ہمارا بھی چپٹر ٹویلف جو کہ ہم نے میند مشقت کر کے ختم کر لی ہے اب رہے گی اس کی ایکسرسائز یعنی کہ اس کے شورٹ کسٹنز اور اس کے نومیریکل چپٹر ٹویلف الیکٹر سٹیٹک اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل نو شورٹ کسٹنز ہے جو کہ ہماری ٹیکس بوک میں ہیں تو ہم ان نو شورٹ کسٹنز کو ذرا پڑھیں گے سمجھیں گے ڈیٹیل میں ان کے آنسر نکالیں گے اور ان کے آنسر کیا بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے تو آؤ شروع کرتے ہیں تو نام کیا لکھیں بھئی ایکسرسائز شورٹ پوکسٹنز ٹیک ہے بھائی چپٹر ٹویلف ٹیک ہے ہمارے پاس بھائی نو شورٹ کسٹن ہے سب سے پہلا شورٹ کسٹن ادھر میں پڑھوں گا آپ اپنی ٹیکس بوک پر کسی نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں تو آپ اپنی کوئی کوپی کھول لیں رائٹنگ کے لیے یا کوئی کی بوک لے لیں کوئی بھی کی بوک جو آپ کے پاس ہے اسے دیکھ لیں لیکن پہلے کوئی سمجھ لیں اور پھر سوچیں اس کا آنسر کیا بن سکتا ہے پھر میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ آنسر بن سکتا ہے پھر آپ نے سوچنا ہے کیوں بن سکتا ہے پھر میں بتاؤں گا بھائی کیوں بنا یہ آنسر پھر آپ سوچنا ہے تو آپ سوچتے رہا جو سوچنا ہوا پہلا شورٹ کسٹن پڑھتے ہیں پہلا شورٹ کسٹن آپ کی ٹیکس بوک پر دیکھیں کیا بات کر دی ادھر کنڈیشن میں لکھوں گا تھوڑی تھوڑی سی پوٹینشل is کونسٹن اچھا تھوڑ آوٹ اس کو بھی درہ لکھ لیں تھوڑ آوٹ آ گیون میری رائٹنگ تھوڑی سی گندی ہے تو میری کھار لینا پوٹینشل is کونسٹن پڑھتا گیون ریجن آف سپیس لو بھئی آگے 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 is the electric field zero or non zero is electric field ٹھیک ہے یہ electric field density is zero or non zero in that region لو بھئی یہ سوال ہے اس کو ذرا سمجھنا وہ کہتا ہے کہ پوٹینشل پوٹینشل کیا ہوتا تھا ہمیں پتا تھا کہ پوٹینشل کیا ہے پوٹینشل اصل میں ہے کہ one by four pi epsilon not q over r وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوٹینشل ہے یہ کسی region of space میں constant ہے throughout پورے region میں throughout same ہے is constant same constant ٹھیک ہے تو ادھر ہم نیچے لیکھ دیتے ہیں constant کا مطلب ہے same ہے ٹھیک ہے تو اب بتاؤ کہ کیا electric field zero non zero ہوگی لو بھئی first کہ لو this is وہ اس کا given region of space ہے یہ black box پورا اس کے اندر ہم کسی ایک پوائنٹ پر potential چیک کرتے ہیں let's suppose this is point one تو اس جگہ پر potential کی value let's suppose ہم کہتے ہیں v1 جو ہے وہ ہے x volt ٹھیک ہے x mean the value جو اس کا answer بنے گا ہم کوئی لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی value اس سب کا answer بنتا x بنتا ہے اور کتنے volt ہے volt تو ہمیں پتا unit ہے پھر ہم نے کوئی اور جگہ دیکھی یہ point no 2 دیکھا پتنچل دیکھا v2 تو وہ آیا x volt کیوں کیونکہ اس نے کہ وہ same constant ہے پھر میں نے کوئی جگہ دیکھی point no 3 تو میں نے کہ تیسرا potential x volt وہ x volt ہے مطلب کہ اس پورے region میں کوئی بھی point select کر ہو جتنے مرضی point ہے ہر point پر بھائی یہی آنثر بننے اور x بننے ٹھیک ہے اب یہ تو ہمیں پتا تھا کہ charge کی وجہ سے suppose کے چارج نہیں لیکن اس نے calculation کیوں ہی ہے اس کے مطابق اس نے potential نکال لیا تھا ہم نے چلو یوں نکال نکال اگر اتنا بھی اتنا اب بتاؤ کہ electric field 0 ہوگی 9 0 تو میں وہ relation نکال جو electric field اور potential کا ہے تو مجھے پتا ہے اس relation کا نام ہے potential gradient topic ہم لے پڑھا پوٹینشل gradient جس میں e is equal to del vy del r کچھ یوں تھا اگر ہم e کو just magnitude کی sense ملیں تو اب ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ آئیگا اب مجھے بتاؤ کہ اس کی جگہ پہ میں کیا پت کروں گا v2 کی جگہ v2 کی جگہ پت کروں x just magnitude v1 کی جگہ یہ minus by v1 کی جگہ پت کروں گا again x divided by del r ٹھیک ہے ڈل r تو کیا آئیگا minus 0 over 0 something ہوتا 0 اس اس کا مطلب ہے کہ اس region of space میں electric field بھی کیا ہوگی 0 ہوگی تو یہ electric field sense میں اس کا مطلب ہے کہ electric field in that region of space is 0 اب میں اس کو کسی اور sense میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس given region of space تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم کچھ یوں سمجھتے ہیں ٹیکنیک لی کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی ہم آرخ پہ کھڑے ہیں فرس کھلو آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس کوئی chair پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کسی بیٹھ پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ ہوئی اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر پوائنٹر یا آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز جو بیٹھ پہ پڑ ہوئی ہے آپ کوئی ایکس موبائل وہ پڑا ہو ہے آپ اس موبائل کو اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیتے تو اس جگہ پر کیا پوٹینشل چینج ہوا ہوگا کیوں کیونکہ آپ نے اس کو ادھر موف کرنا ہے تو آپ ایک ہی ریجن میں ویلیو کو چینج کر رہے ہو لیکن ویلیو چینج ہی نہیں ہو لیکن کیونکہ پوٹینشل ارتھ کا ہائٹ کے لیاز سے ہے تو ہائٹ پہ پہ گئی نہیں تو آپ ادھر کر دو تو مجھے بتاؤو کہ اس ڈیریکشن میں فیل لائنگ ہوتی ہوتی ٹھیک ہے ہمیں بتا ہے فیل لائنگ اب وہ کہتا تھا کہ گئی ریجن آف سپیس وہ کیا کہ رہا تھا کہ پوری پلیٹ ہے ایسے کر کے نا ایسے کھر کے تری ڈیمینشن سپیس بنائے تو یہ پوری پلیٹ ہے وہ بجائے چارج کو اس ادھر سے ادھر لانے وہ پہلے رکھ رہا تھا پھر وہ ادھر رکھ رہا پھر وہ ادھر رکھ رہا مطلب کہ اس جگہ پر وہ پوٹینشل کی ویلیو بتا رہا ہمیں پتا ہے کہ پوٹینشل یہاں تو نیچے ہے تو چینج ہوگا یہاں اوپر جائے تو لیکن وہ اسی علاقے پوری پلیٹ کے اندر نہیں صرف جگہ پوزیشن چینج کر رہا تو گیون ریجن سپیس میزائی سی بات پوٹینشل سب جگہ کے آئے پھر سیم آئے گا تو اس لیے ان سب جگہ پر پوٹینشل سیم تھا تو پھر اس جگہ پر الیکٹر فیل بھی نہیں تھی یہ تھا جی مزا آیا سمجھ آیا سوچا چلو اگلا سوچتے آئے کوسچن نمبر ٹو دیکھیں بھئی سپوز یو فالو آئے الیکٹر فیل لائن ٹھیک ہے مطلب فالوئنگ آئے الیکٹر فیل لائن مطلب کہ میں ایک الیکٹر فیل لائن کو فالو کر رہا ٹھیک ہے دیو ٹو پوزیٹیو چا لیکن چونکہ دیو ٹو پوزیٹیو چارج ایک پوزیٹیو چارج کی ویڈا سے ایک فیل بن رہی ہے تو دیو الیکٹر فیل ایند پوزیٹیو انکریز اور دیکریز الیکٹر فیل ان پوزیٹیو انکریز اور اور دیکریز رہتا ہوگا کیونکہ فیل لائن پوزیٹیو سے آوٹ ویڈ بنتی ہے تو چارج ہوگی اس طرف ہوگا اب آپ سپوز یہ پوائنٹ اے یہ پوائنٹ بی اور یہ پوائنٹ سی ہے تو کون سا پوائنٹ چار سے زیادہ دور ہے سی اے یا بی تو آپ دیکھو کہ سی کا جو ڈسٹنس ہے سی کا وہ گریٹر ہے بی سے اور گریٹر ہے بی گریٹر ہے اے سے تو اب آپ بتاؤ کہ جب میں تو ہمیں پتا ہے کہ چار کے قریب فیل سٹرونگ ہوتی اور دور ویک ہوتی ہے اس نے کہ سار یہ ایکویشن ہم نے کبھی پڑی تھی is equal to one by just magnitude کی بات کرتے one by four pi one by four pi epsilon not q over r square تو q is the charge اور فیل سے دور جا رہا تو distance بڑھ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ value constant رہے گی کیونکہ charge تو وہ ہی ہے a پہ ب ب پہ س پہ مطلب e is equal to constant 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 and one over r square یہ والی کہانی کچھ یہ بتا دے گی کہ field is inversely proportional to r square چار سے دور جاتا ہے فیلڈ بھی weak ہوگی اب رہی بات potential کی تو مجھے بتاؤ test charge کو کون سے potential پہ لانے کے لئے زیادہ ورک کرنا پڑے گا infinity سے infinity در سے a c پر b پر یہاں ای پر زائد سی بات c پر کم repulsion ہے تو easily چلا جگا تو potential کم ہوگا b پر ادھر linearly آ رہے تو ابھی آپ کو بتاؤ یہ ساری term constant ہے تو v is equal to constant into 1 by r یہ بھائی مل کر proportional بنا دیں گے تو یہ بھی distance کے جب آپ فالو کر رہے تو اس کا مطلب آپ دور جا رہے ہو distance بڑھ رہے distance بڑھ رہا تو انشل کم ہو رہا distance پھر بڑھ رہا فیلڈ بھی کام ہو گیا تو اس سے یہ نہیں پوچھا کہ سکیر ٹائم کرے گیا بس نے پوچھا بڑھے گی کام ہوگی تو آنسر کیا بنا ڈگریز تو فیلڈ ڈگریز ہونا شروع ہو جائے گی لو بھائی لو یہ اپر question number 2 solved ہو گیا آب آج ہو جی question number 3 پر رو بھائی تیسرا question دیکھ لیتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں مانصر کر رہے ہیں آج how you can identify which plate of capacitor is positively charged ٹھیک ہے positive plate of capacitor test ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھنا کہ capacitor کی کون سی plate positive charge ہے ہمیں کیا پتہ کون سی plate پر positive charge ہے اور negative charge ہے تو ادھر ہم capacitor plate تو بنائے لو جی یہ plate آگی یہ دوسری plate کپیسٹر بھائی charge کیا ہو ہے اور کپیسٹر کی plate کا نام ہے ایک نام بھی یہ ہم نے رکھا ٹھیک ہے اب پتہ نہیں کس پر positive charge ہوں گا جو ہماری book کے مطابق بنت ہے جو چیز ہم نے پڑی ہے سب سے پہلے test کے لئے chemistry جن لوگوں کی ہے اس کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو چیک کرنے کے لئے اس کے لئے فلا material ہے اس کے لئے different test آپ نے پڑے ہوں گے اپنی secondary chemistry میں تو تی تی چی تی کیا ہوگا تی چار تی میں کیا ہوگا وہ ہی برینگ گا تی چار تو تی چار کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ تی چار 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 سمال پوزیٹیف چار چار ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا کہ تی چار پوزیٹیف چار اگر فرس کر لو یہ چار تو اس پر نیگٹیف چار ہوگا سی پور کنیشن ب تو اس کا مطلب ہے کہ if there is repulsion on plate a then it will be positively positive چار لو ہو جی کانی ختم ہو یہ تو تھا دوسرا ہے گولڈ لیف گولڈ لیف وہ والی سگرٹ نہیں سگرٹ نہیں گولڈ لیف وہ کیا تھا کیوں آپ کے پاس نائے کیسے دباس ہوتا ہے سکر کے الیکٹرو سکوپ تو اس کو پر براس ڈسک ہوتی ہے اور ادھر دو گولڈ فوائلز ہوتی ہیں تو اس کو آپ چارج کر لوگے اس کو آپ پوسٹیولی چارج کر لوگے اب ہوگا کیا اس کو آپ پوسٹیولی چارج کو پلیٹ کے ساتھ ٹچ کرو گے تو جس پلیٹ پر اس کی ڈیورجنس یہ جو ڈنڈیشنی لیف بنی ہوئے یہ کام ہوگی وہ نیگٹیو ہوگا اور جس پر بڑھ گئی وہ پوزیٹیو ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کونسا ہے گولڈ لیف تیسرا سی ٹیسٹ وولڈ میٹر ٹیسٹ ٹھیک ہے وولڈ میٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی اس کے اوپر ریڈنگ آ جاتی ادھر وولڈ میں ٹھیک ہے کتنے وولڈ پٹینچل اگر آپ نے اس کی تاروں کو کپیسٹر کی پلیٹوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے تو زائر سے بات کپیسٹر کی پلیٹوں کے درمیان ڈیسٹنس ڈی اگزیسٹ کرتا ہے فیلڈ لائنز اگزیسٹ کرتی ہیں پتہ نہیں کدر سے کدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں گلت بنگی تو ان کے درمیان میں کیا ہوگی یہ ایک وولٹیج ہوگی زائد سی بات ہے کیونکہ یہ چار دیں پہتہ لازمی بات ہے ایکویشن v is equal to e ڈی کے مطابق e تو ہوگی کیونکہ فیلڈ ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کس سے کس ڈیریکشن a سے بھی ہے or b سے اور پٹینچل ہے جب آپ اسے کریکٹ کرو تو یہ در ریڈنگ آ جائے گی ٹھیک ہے تو if reading is positive یعنی کہ reading اگر positive then red wire plate is positive charge ٹھیک ہے and ڈی سیرسہ اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر red tar کو آپ نے جس plate سے لگایا اور black کو دوسری سے لگایا تو پٹینچل کی reading آگیا اگر reading کا answer positive آ رہا ہوا تو پھر red tar والی plate positive charge ہوگی اور اگر tar الٹ لگی تو اگر answer negative آگیا تو red tar والی plate پر negative charge ہوگا تو یہاں سے بھی آپ کرسکتے تو تین ٹیسٹ میں سے جو ٹیسٹ اچھا لگے آپ کر لو آجا والد میٹر کو ڈیٹیل میں چپٹر فورٹین میں پڑھیں گے بھائی جا کے تو پھر ادھر آپ اور اچھی طرح سے سمجھ جا دے گا گول لی بھالا تمہیں پڑھنا تھا نا ادھر ہمارے سلبس میں تو یہ ایسا ہی سنائی سنائی نو شورٹ بہتو ڈیٹیل ڈیٹیل بلکہ positive چھوڑو test charge لکھو کیونکہ test charge کا مطلب بھی positive charge ہوتا ہے ٹھیک ہے دو condition ہے similarly similar charge plates اور point b opposite charge plates لو ہے یہ آپ کے پاس question ہے تو اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ parallel plate capacitor ہے اور کسی طرح بڑی زبردستی لگا کر ٹھیک ہے ملکہ ہے تو parallel plate ہی نا capacitor کہہ لیتنے سے ٹھیک ہے ویسے اس نے plate کی بات کیا تو بڑی زبردستی سے ہم ان دونوں plate پر positive charge لے آئے ہیں تو ادھر بھی positive charge پڑھیں ادھر بھی positive پڑھیں ان کے درمیان میں ہم نے ایک بیچارہ چنونسا test charge رکھ دیا تو بتاؤ اس کے اوپر کتنی فورس لگے گی تو اب آپ خود سوچو کہ اس test charge کو یہ plate والے چارجز رپیل کر رہے ہیں یہ رپیل کر رہے ہیں اب چونکہ یہ پڑھا ہوا ہے ان کے درمیان سینٹر میں تو ادھر کتنی فورس لگے گی اس فورس کا نام ہوگا جی F1 اس فورس کا نام ہوگا F2 اب دونوں فورس چونکہ ادھر بھی test charge ہی سیم ہے ادھر بھی سیم ہے ادھر بھی فورس کے ماؤنٹ سیم ہے ادھر سے بھی سیم ہے تو پھر کتنی فورس لگے کہ میں ہوا بھی نیٹ فورس is equal to F1 plus of minus of F2 یہی بنے گا کیوں کیوں کہ F1 اس سائیڈ پہ اور F2 دوسری سائیڈ پہ تو آنسل کیا بنے گا F1 minus F2 لیکن F1 کا مگنیچوڈ F2 کا مگنیچوڈ اور F یہ تینوں F کے برابر ہیں دونوں کا مگنیچوڈ تو مگنیچوڈ سیم ڈیریکشن اوپورید تو آنسل نل ویکٹر اس کا مطلب ہے کہ ادھر کتنے نیوٹن فورس لگے گی زیرو نیوٹر تو اس کے اوپر کسی قسم کی فورس نہیں لگے گی کہ بھائی جاؤ بھائی اپنا کام کرو تو یہ آپ کے پاس ویلیو آگئی یا اس کو ایک اور سینس میں بھی آپ انسل آؤٹ کر دیں گے تو نیٹ فیل بچے گی زیرو تو فورس ہوتی ہے F is equal to Q نوٹ into E تو Q نوٹ کتنا ہے وہ تو ہے E کتنا ہے زیرو تو آنسل آلے گا زیرو نیوٹر تو اس کنڈیشن میں بھی آنسل زیرو نیوٹر فورس لے گی اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اپوزٹ والے میں دیکھ لیتے ہیں لو بھائی آپ کا چننو سا ٹیسٹ چائز رکھ دیا آدمی نہیں ہے تمہیں تو پڑا رہا کر means یہ اسے کیا کر رہا ہوگا اس کے اوپر رپلشن لگا رہا ہوگا لو میان صاحب یہ اس کے اوپر لگائے گا رپلشن اور یہ اسے کر رہا ہوگا ٹریک تو یہ آجے گی F1 یہ آجے گی F2 ٹھیک ہے اور دونوں سیم ڈیریکشن میں تو نیٹ جو F بچے گا وہ ہوگا F1 پلاس F2 تو F1 کا مینیچوڈ F2 کا مینیچوڈ F کے برابر ہے تو کیا ہوگا یہ ہو جے گا 2 F تو فورس اپنی اوریجنل مان کا کتنا ہو جائے گی ڈبل کیونکہ اس نے دھکا دینا اور اس نے اٹریکٹ کرنا ہے یا جیسے ہی دیکھو کہ اس کی فیل اور اس کی فیل دونوں ایک دوسرے کو ایڈپ کر لیں گی تو نیٹ فیل ہو جائے گی E is equal 2 تو 2 فورس آجے گی Q note of E تو F is equal to 2 q note e تو فورس اپنی اوریجنل مان کا 2 ٹائمز ہو جائے گی یعنی کہ یہ نہیں پوچھا تھا اس نے کہ فورس کتنی ہو جائے گی یا کام ہو جائے گی بس اس نے پوچھا کہ فورس اگر سمیلیٹ چارج کی جمعان ہو تو کتنی ہوگی اگر دو اپوزیٹ کے درمین تو میکسیمم ہوگی کچھ بکس میں اس طرح 2 q e maximum f کی فورم میں لکھا ہوا ہے اور کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ فورس کیا ہو جاتی ہے میکسیمم اور ادھر انہیں لکھا ہوا ہے فورس کیا ہو جاتی ہے مینیمم مینیم زیرو تو اس سنس میں لکھا ہوا ہے تو اس سنس میں آپ کو اچھا لگے بڑیا لگے آپ کا لگے ٹھیک ہے یہ question number 4 کی کہانی تھی اس سمجھ آرہے ہیں سوال جواب بھی ٹھیک ہے تو شورٹ question یا کوئی بھی ہم آپ کے پاس complex question ہونا تو اس کے آنسر کو لکھنے سے پہلے آپ اس question کو بہت اچھی تر انڈر بھئی وہ پوچھ کیا رہے جو پوچھ رہے اس کا جواب دور خس کو اچھا electric field lines never cross each other تو field lines never cross each other electric field lines اصل میں کس quantity کو شو کرتی ہیں تو electric field lines show show کون سی quantity کو شو کرتی ہیں electric field intensity کو تو مجھے بتاؤ electric field intensity and electric field intensity کیسی quantity ہے is a vector quantity یہی بنت ہے and vector quantity has only one direction ای ڈی 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 ایسے ایسے چلو گے ادھر بھی جا رہے ادھر بھی جا رہے نہیں جا رہے نا بھائی ویکٹر کی ایک ہی ڈیریکشن ہوتی ہے تو اگر کسی جگہ سے الیکٹرک فیلڈ لائنز آ رہی تھی جیسے کہ ہم یہ کہہ لیتے ہیں یہ پوزٹیو یہ نیگٹیو یہ فیلڈ لائنز آئی پتہ چلے ادھر سے کوئی فیلڈ لائن اٹھے اور وہ یوں کر جائے means کہ یہاں پر کروز مار جائے یا لیٹس پوز یہاں پر کروز مار دے نہیں یہ فیلڈ لائنز جب بھی آئے گی وہ یوں آئے گی یا یہاں سے یوں آئے گی means کہ یہ کروزنگ کا جو یہ فنکشن اس نے ادھر شو کر دیا یہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز اصل میں ایک فیزیکل قوانٹیٹی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو شو کرتی ہیں اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ایک ویکٹر قوانٹیٹی ہے اور اس کی ایک ہی ڈیریکشن ہوتی ہے جیسے پوائنٹ پر یہ کروزنگ کریں گے means کہ کروزنگ پوائنٹ ویل ہیف کروزنگ پوائنٹ ویل ہیف ٹو ڈیریکشن یار انگلیش میں تھی تھوڑی ویک ہے تو یہ ناو میں کوئل ٹی سی دی لیکھتا ویل ہیف ٹو ڈیریکشن ویچ چیز فیزیکلی not possible so الیکٹرک فیلڈ انٹینس بڑی سمجھ دار ہے انہیں پتہ ہے رول کا کہ ہم کرسکتے ہیں کیونکہ وہاں پر دو ڈیریکشن ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فیلڈ کی ڈیریکشن کیا تو پھر یہ کیسے کریں گے پھر اس جگہ پر لیٹس وزہی سے ہو جائے تو کیا ہوگا یہاں پر اسل میں کیا پھر ہوگا اگر ایسے فرس کوری سی کنڈیشن بنتی ہے تو یہاں پر ڈیریکشن ایک ہی بنے گی یہاں پر ایک رول اپلائی ہو جائے گا وہاں گا ویکٹر اڈیشن ویکٹر اڈیشن ہوگا یہاں پر فرس کورلو اگر دو فیلڈ آئینز آ گئی ہیں تو ویکٹر اڈیشن کے مطابق جو ڈیریکشن بنے گی دونوں کے ویکٹر کو ایڈ کرنے کے بعد ریزیلٹن تو وہ ایک ہی ویکٹر بنے گا اور اس کی بھی ڈیریکشن ایک ہی بنے گی تو یہ تھا آپ کے کوششن نمبر سکس پہلے پڑھ تو لیں کیا تھا کوششن نمبر سکس اچھ 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 بہت بڑی ہے if a point charge q of mass m is released in a non uniform electric field will it make a rectilinear motion charge q of mass m is released in non uniform تو سب سے اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ non uniform electric field تو will it make rectilinear motion rectilinear motion چھوڑو اس کو میں ادھر ایک نام دے دیتا ہوں straight line ٹھیک ہے لینے کا ملکہ ہوتا ہے سیدھا تو یعنی کہ کیا وہ سیدھی motion کرے گا یا اُبڑ خابڑ سی motion کرے گا تو سب سے پہلے تو دیکھو uniform electric field تو uniform electric field کیا ہوتا ہے کہ اگر field lines کے درمیان میں distance کے لحاظ سے space نہ زیادہ ہو نہ کم ہو تو this field is called uniform ٹھیک ہے اور اگر field lines یوں بن رہی ہیں دیکھ رہے ہو distance کے لحاظ سے تو یہ کیسی ہوگی یہ آپ کے پاس ہوگی non uniform لیکن ہمارے پاس field lines کیسی ہیں ٹھیک ہے non uniform means اس کے فیلڈ آپ کی کیسی ہے non کیونکہ field lines indirectly آپ کی field intensity کو شوگ کرتی electric field ٹھیک ہے تو اگر ایدھر میں test charge چھوڑ دوں تو فرس کر لو ایدھر یہ test charge چھوڑ دیا تو کیا یہ یوں 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 کر کے آئے گا یا یہاں سے جیسے سیدھا کیونکہ یہ فیلڈ line بنیا ہے اس کی افصال میں direction of motion کے مطابق بنیا تو اگر اسے میں چھوڑوں گا تو یہ obviously بلکل سیدھا چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ yes answer میں لکھیں گے yes it will make rectilinear motion ٹھیک ہے ہاں کروی motion بھی کر سکتا ہے mean کروی motion کر سکتا ہے لیکن field lines کو ڈانس نہیں کر دکھائے آپ کو وہ ایسا scene ہے کچھ کہ اگر فرز کرو یہ positive رہتا ہے اور یہ negative تو انگر میں فیلڈ کچھ یوں آئے گی فیلڈ یوں آئے گی تو اگر آپ ادھر چھوڑ دو یہ دیکھو یہ بھی non uniform ہے دیکھو کہیں پر distance بڑھ رہا کھیں پر کام رہا ہے تو اگر آپ ادھر چھوڑو گے تو یہ curve سی motion لے کرو سی تو یہ کرو لے سکتا ہے لیکن اگر non uniform ہو تو یہ ریکٹی لینیر کے علاوہ motion جیسے کہ state line type motion ہی کر رہا ہے یہ بھی تقریبا لیکن یہ تھوڑی سی کرو motion ہے جیسے کہ آپ کے پاس یہ رینڈم سی motion نہیں کرے کرے ریکٹی لینیر یہ question number six ہے تو یہ بھی سمجھ آگیا چلو 7 پہ چلو جلدی نہیں چلو آگر آپ کے پاس رہے تین question last والا تو بڑا آسان ہے اس اوپر والا بھی آسان ہے question number seven دیکھو وہ کہتا کہ is electric field zero inside a charge rubber balloon condition a charge rubber balloon کھا تھا نا انگلیز وی میری سنگل و ڈال دیا تھا balloon ٹھیک ہے has charge on its outer surface ٹھیک ہے and uniformly distributed it what is the value of field inside it اچھا ہم نے پیچھے پڑا تھا چیپٹر میں وہ ہم نے پڑا تھا کہ charged hollow sphere metal کھا تھا ٹھیک ادھر ہمارے پاس ایک balloon balloon co اپنے اپنے کپڑوں سار رب کر دیا جب اچھی طرح اپنے balloon کو رب کر دیا تو وہ balloon بالکل gold spherical balloon اور سارا charge پر آگیا آپ کو ٹرائیول نہیں کھڑ سکتا لیکن بھائیول اس نے ساتھ condition دیدی کیونکہ charge unequally بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے کہا assume کر لو کہ charge distributed ہے uniformly اس کے surface پہ آپ نے بتانا ہے اس کے اندر field کتنی ہوگی suppose کر لو کوئی بھی کر لو تو ہم suppose positive کر لیتے ہیں تو uniformly charge اس کے surface پہ پہ لیکن اس کے اندر field کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر اپلائی کریں گاؤز لان flux سب سے پہلے آپ اندر دیکھیں گے flux فلکس کے لئے لائے ٹھیک ہے 5 equal to 1 epsilon 0 into q تو آپ بتاؤ کہ charge کہاں پر پڑھا ہو تو اس condition کے مطابق charge سارا اوپر ہے اندر کتنا charge ہے اندر zero کیوں کیوں کہ اس سے پہلے ہم زیوم کریں گے ایک surface جس کا نام گاؤزین surface تو میں نے اندر گاؤزین surface ڈڑا ایک تو flux ویسے zero ہے اندر اور e dot a کے برابر بھی ہے تو e dot a اس کے برابر ہو گیا zero کے اب اس equation کو ڈرائی سائید اس کی zero ہے اس کی left بھی zero ہونا چاہیے اب left کے اندر area تو zero ہو نہیں سکتا کیونکہ area تو ہے اس gauzean surface کا پھر کیا چیز zero ہے جسے area multiple ہی ہو کے answer zero ہو رہا ہے تو electric field zero اس کا مطلب ہے electric field inside that balloon is zero فیردک age example آجتی اندر neutral zone ہے question no.7 question no.8 لگتا ہے blue میں انکہ ختم ہو گئی ہے تو blue کو خدا afis کر دیتے ہیں question no.8 کو سچ ہے کیا کہ گوزی نے کہا تھا that the total number of electric lines of forces means electric lines of forces means کہ electric field crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charging closed within the surface ٹھیک ہے اس question کو بڑے آرام سے دھیان سے پیار سے سمجھ لو ٹھیک ہے total number of lines of force means کہ کیا کہہ رہا ہے lines of force اچھا ٹھیک total number of electric lines of lines of force تو وہ ہی کہہ رہا تھا lines of force electric lines of force کسی بی closed surface کو through a closed surface is flowing outward is directly to charge to net positive charge net net positive charge inside it ٹھیک ہے تو یہ میں نے short سا کر کے لکھ دیا وہ کہتا ہے question یہ ہے کہ کسی بھی close surface یہ close surface ہے 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 جو بھی charge outward flow کرے گا میں charge lines of force جو بھی outward flux flow کرے گا وہ directly ہے پڑے ہوئے چونکہ outward کی بات کی تو positive charge field lines outward ہوتی ہے تو باہر کی طرف آنا ہے تو positive charge پڑے positive charge کے ڈریکٹ لیں کہ اندر کتنا charge ہے تو سادہ اس example میں آپ یہ دیتا ہوں کہ آپ کی تنکی کے اندر کتنا پانی store ہے جتنا پانی آپ ٹوٹی سے نکال ہوگا ڈیپینڈ کرے گا اندر کتنا store اگر زیادہ store ہے تو زیادہ آئے گا کام store ہے تو کام اگر ٹینکی پانی پانی اس میں اس سے کم ہے اس میں کم ہے اس میں کم ٹین ٹھیک ہے جس میں جتنا زیادہ ہوگا وہ ہوگا means کہ اس کی شکل اور سورک پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرے گا تو گاوزز نے ہمیں فارمولا بھی دے دیا تھا 5 is equal to 1 by epsilon not into q اور مجھے پتا constant جو number 1 ہے وہ بھی constant ہے تو constant over constant always equal to constant اس کا مطلب ہے کہ phi is equal to constant over constant constant into q constant یہ کیا ہوگی تو یہ ہی پروف کرنا تھا کہ flux جو بھی flow rate ہے وہ directly ہے اندر پڑ ہوئے چارج تو زیادہ چارج ہو رہے تو زیادہ flow rate کم چارج ہو رہے تو کم flow rate لہو ہوئے یہ آپ کا تھا question number 8 last question final question question number 9 یہ تو یار بڑا سان ہے do electrons tend to go to region of high potential اور low potential ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہائی potential کی طرف move کرتے ہیں یہ لو potential کی طرف تو سب سے پہلے اس کو سمجھو کہ یہ پرز کرلو یہ آپ کے پاس positive ہے اور یہ field lines ہے ٹھیک ہے تو اگر ادھر میں ٹیسٹ چارج رکھوں تو اسے اوپر لے جانے کے لئے ہمیں مشکت کرنی پڑے گی یا نیچے لانے کے لئے تو اوپر لے جانے کے لئے ہمیں اس کے پر کیا ورنا پڑے گا ورک تو جب بھی چیز کے اوپر ہم خود ورک کریں جس کا مطلب ہے کہ ہم اسے high potential کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو بابا جی مایکل نے کہا تھا کہ جہاں پر آپ اسے لے کے جا رہے ہوں وہ high potential ہے اور جہاں خود با خود چیز نیچے جس طرف موف کرتی خود با خود وہ آپ کا کیا ہوتا ہے low potential means کہ test charge کو جب ہم خود لے کے جائیں گے تو جس طرف لے کر خود جائیں گے وہ high ہوگا اور جس طرف خود با خود آئے گا وہ لوگ ہوگا تو نیچے electron ہے خود با خود اوپر کی طرف جائے گا یا نیچے کی طرف تو آپ high لوگ کو چھوڑو صرف آپ یہ دیکھو کہ electron negative ہے تو positive کی طرف خود با خود جائے گا یا negative کی طرف تو obviously positive کی طرف self movement کرے گا خود با خود جائے گا تو جب خود با خود جائے گا تو چیزیں high سے low موف کرتے ہیں لیکن پھر یہ کیا کر رہا ہے پھر یہ ہمارے Michael بھائی کے اُلٹ جا رہا ہے means کہ electron is moving from low potential to high potential means کہ electron will یہ electron ایک تھا لیکن اس نے electrons بول ہے electrons will tend to go to a region of high potential تو electron کون سے potential کی طرف move کرنا شروع کر دیں گے high potential کی طرف تو یہ اس نے ساتھ بتا بھی دیا کہ electron پر کیا ہوتا ہے negative charge ہوتا ہے اس لئے یہ ہائی potential کی طرف خود با خود بوف کریں یہ تھے آپ کے short questions nine short questions exercise کے اگر کسی short question میں ابھی confusion ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانک ی موسیقی موسیقی